ہمارے یہ آنے کی خبر انہیں پہلے سے ملکی تھی اور یہ سمجھ گئے کہ ان کی ساری کردودوں کا پتہ ہم سب کو پہلے سے چل گیا ہے اس لئے ہمارے خوف کی انہوں نے خود کا شکل نہیں راوت جی ان کے ہاتھ میں دیکھی یہ کیا ہے کوئی سندیس پتر تو نہیں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے پرطاب کو ختم کرنے میں اس کا مطلب ہے کہ احمد ہی اسے ہمارے حوالے کر دیجئے احمد میاں ہم تمہیں تمہارے ڈاپا کے راتوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ابرامیا ہم ابھی جائیں گے راج میں اور جا کے رانہ اودے سنگھ کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتاتیں گے پرطاب کو ختم کر دیں گے تمہارا اور اس کے بعد رانہ اودے سنگھ جو تمہیں موت دیں گے اس کا انتقاب تمہیں خواب میں بھی نہیں کیا ہوگا بس کچھ ایسی ہی موت ہم بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں احمد میاں اس کا انتقاب تک بس 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 راستو کیا راستو کیا راستو کیا اور اور بھور دی کس نے وہ اس پر ہم صدا بھروسہ کرتے تھے ہی رانے جی اور اس سے بھی بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سرکشا اپائیوں کے اپر آنت بھی تنکٹ باؤ جی راج کے اتنا نکٹ پہنچ گے اہی نہ کہیں اس کا اتردائی ہم سوائن کو مانتے ہیں رانا جی اور اب ایسی ستھیتی میں اس پد پر بنے رہنا ہمارے لیے بہت کٹھن ہے راوان جی ایوارڈ کے اترہ دکھاریوں کی سرکشا کا دائت ہو پیڑیوں سے آپ کے ونش کا گوھر او رہا ہے اور صدایب رہے گا حکم ہم آج سے ہی اس سمست چتوڑ کی سرکشا ویوستہ کو اوہید بنا دیں گے راوان جی راج کی سرکشا پر ہم دشیش دھیان دیں گے رانا جی ہم تو ایک لنگ ناجی سے پراکھنا کریں گے کہ آج کے بعد کوئی بھی دیش پہنی دیشتروں ہی نہ بنے کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم باؤ جی راج اور اب باؤ جی راج کی یہ ویشیش سرکشا ویوستہ ہم تب کھا لاغو کروا کے باؤ جی حلی احمد نے دیوار کے بھوششے کو چوٹ پوچھانے کا پریاس کیا لیکن پھر بھی ہم یہی چاہیں گے کہ ان کا انتیم سنسکار ان کے دھرم کے بدی ویدھان سے کیا جائے جی رانیمہ اسی لیے رانیمہ آپ سب ہماری سرکشا کی چنتہ کرنا چھوڑ دیجئے ہم سویم اپنی سرکشا کا دھیان رکھ سکتے ہیں رانیمہ یہ تو ماتر ایک ویقتی تھا جو آپ کو مارنا چاہتا تھا ایسے کئی اور لوگ ہوئے تب آپ کے آشروہت اور داجی راج کے آٹھوں پرہر سرکشا ویوستاؤں کے بعد میوار میں ہمارا کوئی آہیت نہیں کر پائے گا رانیمہ بس آپ میوار چھوڑ کر دھور جانے کا ویچار اپنے من سے نکال دیجئے رانیمہ ہم میوار کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے ہیں یہاں سے جانے کی بات ہم نے کب کی من سے نکال دی ہے گوار پردھا یہ جو آپ کے ویرود پرانگھاتی شریحنطر سامنے آیا ہے اس کے بعد تو آپ کا میوار میں ہی رہ کر میوار کے بھوشے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہونا پہلے سے بھی ادھک آوشک ہو گیا ہے مشواش نہیں ہو رہا کیا ہمت ککا تیسے بھلے آدمی باؤجرش پرچک کو ماننے کا پریاس کر رہے تھے ہمیں تو وہ ایسے آدمی بلکل نہیں لگے تھے بلکہ ہم تو ان کی گھر کئی پر جا چکے تھے مجھے ان کی تشوادیش بناتے تھے اور جب بھی ہم ان کی گھر جاتے تھے بھی ہمیں کچھ نے کچھ کلائے بھی نہ بیچتے نہیں تھے ہمیں بھی ان کی بہت اچھے اچھی باتیں یاد آ رہی ہیں کیا ہو رہا یہاں ہم سب احمد کاکہ سے چھوڑے اپنے اپنے سپرن ایک دوسرے کو سنا رہتے کریں ہم ایک بار اپنے ماموسا کے ساتھ جنگل میں شکار پڑ گئے تھے اور وہاں ایک جنگلی جانور کا پیچھا کرتے کرتے ہم ہم کئی بھٹک گئے تھے پھر اچانک پیچھے سے ہم پر آکرمنٹ کیا اور ہمارا سنتولن بگڑ گیا اور ہم گر پڑے تبھی وہاں احمد کاکہ نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان سنکٹ میں ڈال کر اکھلے اس جنگلی جانور کا سامنا کیا کھیوال ہمارے پران بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس جنگلی جانور کے تکڑے تکڑے کر دیے اور ہم سے کہنے لگے احمد کاکہ آپ تھک رہنا ہم سلامت ہیں ہم سلامت ہیں اگر آپ کو آج کچھ ہو جاتا تو روز قیامت تک ہم جہانوں کی آنکھ میں جلتے گے اب آپ ہی بتائیے گروہ ایسے بھلے ویکٹی جنہوں نے ہمارے پران بچانے کے لیے کبھی خود کے پرانوں کی چنتہ نہیں کی وہ ایسے ہماری حقی کا پریاست کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں اپنے جیون کے سنسپرند سنانے نہیں آتے آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ بھالا چلانے کا بھیاس کریں گے تو آپ باتوں میں سمیں ورث کر رہے ہیں اس بھول کے لیے آپ سب کو دنڈ ملے گا آج رات کو آپ اپنے اپنے گھر نہیں جائیں گے بلکہ جنگل میں جائیں گے اپنے سمجھ و نسار سنگرہنی وستویں اکترت کرنے جنگل وہ بھی رات میں گروہ ہم تو دل میں بھی اکیلے جنگل میں جانے سے دڑتے ہیں وہ رات میں سوچ بھی نہیں سکتے بنا ولم کے آپ سنگرہنی وستویں کی تو چی بنانا آرام کریں ارے ہم تو اپنی کلم کی تھیلی احمد کاکا کے گھری بھولائیں آپ ہیں گروہ ہم یہاں اس کام کو سر انجام دینے آیا ہیں جو تم کو کرنا تھا مگر اس کام کو ابھی تک تم کرنا ہی پائے ہو رکو ابھی احمد میاں نے جوک کی سہایتہ سے آتنا دیا کی تو پھر ان کے گلے پر یہ خنجر کا نشان کیسے کیا بات ہے حکم کوئی گڑھڑی ہے کیا کچھ نہیں انتیم سنسکار پورا کیا جہا دو مہینے دو مہینے یعنی کہ ساٹھ دن ساٹھ دن گزر گئے میاں اور پرطاپ کا آب بھال بھی بانکہ نہیں کر پائے یہ سچائی ہے یہ سچ نہیں ہے شمس پرطاپ کو ہم نے ماری ڈالا تھا لیکن بتانی پیسے وہ موت کے موہ سے باہر آ گیا اس نے ہمیں نہیں بلکہ پورے میوال کو حیرت میں ڈال دیا اسی لیے ہم نے دنیا جہان کے سب سے خطرناک قاتل یعنی آپ کو چھنا تھا اس کام کے لیے آپ کو چھنا تھا بشک اگر پرطاپ کو مارنا بچوں کا خیلی ہوتا ہمیں کچھ نہیں کر پائے ہیں اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے نکب میں قاتل کی نا اب دیکھئے شمس خان خود بغیر ہتھیار کے اپنی اولادی راتوں سے کیسے پرطاپ کا قطر کرے گا دیکھئے اپنی حد سے باہر جا رہے ہو شمس دوار کھولیے نا گروار دوار کھولی گروار اسے کہتے ہیں خوش قسمتی جس موقع کے لیے آپ دو مہینے سے یہاں جھک مار رہے ہیں وہ حسین موقع خود دروازے پہ دستک دے دے کے کہہ رہا ہے کھلو دروازہ کھلو میں اندر آنا چاہتا ہوں گروار یعنی کہ اب ہمیں کہیں جانے کی زورت نہیں ہے شکار خود شکاری کے پاس دیکھو اور پرطاپ پر مارنا اب ہمارے لیے حزت کا سوال بن چکا ہے شمس کان اور ہمارے ادھورے کام میں گر کوئی ڈانکڑ آئے وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں بوشرخان نام ہے امرا قتل کرنا شوق نہیں بیشاہ ان کے لئے شما کیجی گروار وہ داجی راج کی آگیا سے ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں کھول پرطاپ یہ تو بہت اچھا کیا آپ کے والد صاحب میں حفاظت بہت ضروری ہے اچھا گروار ہم اپنی کلم کی تھیلی یہی بھول کر چلے گئے تھے یدھی آپ کے آگیا ہے تو کیا اسے لے لے بے شاک آپ لوگ یہی ٹھہرئے ہم اپنی کلم کی تھیلی لیا ہے موسیقی 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 کچھ گرنے کی آواز ہیں گروبر کھنجر گرنے چیسی آواز ہے نا نہیں کورا پرطاپ ہو سکتا ہے کسی کسی چوہے نا کچھ گرا دیا نہیں نہیں گروبر ہم نے ابھی ابھی اپنے کانوں سا سنا ہے اگر آپ خنجر کی آواز کی بات کر رہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہمارے کمرمند میں ہے آپ کو دیر نہیں ہو رہی گردیو انتظار کر رہے ہوں گے نا آپ ارے ہاں یاد دینہ لینے کے لئے دھنے واد گروہر آج تو ہم آج کے عبیان میں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں کوئی خاص میں ہے وہ گروہ کول میں ہم بھالے کے عبیان کے سامنے باتیں کر رہے تھے تو وہاں گروہر آئے اور ہمیں دن سورپ کہا کہ آج رات گروہ کول کے بعد آپ میں سے کوئی گھر نہیں جائے گا بلکہ ہمیں تو صدور پوروی جنگل میں جانا ہے آگیا دیجی گروہر ہم چلتے ہیں رات میں وہ بھی جنگل کافی خطرناک مہم ہے کوئر پتا اللہ کامیاب کرے گا آپ کو چاہیے پھڑا آج کی یہ مہم اور آج کی رات کوارت پرتاک کی زندگی کی آخری رات روگی کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کی یہ مہم پرتاک کے قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوئی چال ہو جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں شمس کہ یہ چال گروہ دیو نے صرف پشرخان کو پکڑنے کے لیے پناہے لیکن ہم اس چال میں کھوز کر گروہ دیو کو مات دے کر آج ہی مار دیں گے اسے اس وشیشتہ بھیان میں آپ کو اس ورکش تک پہنچنا ہے اس ورکش کی وشیشتہ ہے کہ پونیما کی راتی ایدویا پرکاش میں جگ مگاتا ہے اور آج پونیما کی راتری ہے کورپرتاپ کورشکتی مان سنگھ وینیداز چکرپانی آپ سب ایک جو ڈھو کر اس جنگل میں جائیں گے یدی اب ماتر اپنے وقتیگت سامرت سے اس ورکش کو کھوزنے کا پریاس کریں گے تو سمبخ ہے کہ یہ ورکش آپ کو نہ ملے اس لیے ہم نے تین ستھانوں پر آپ کی صحیحتہ کے لیے مارک درشک لگائیں پہلا مارک درشک چند ہوگا دھوج کے پاس دوسرا چٹان پر تیسرا جھیل کے پاس اور وہاں سے آپ کو برکش تک جانے کا مارک ملے گا گروہ اس پیڑ میں پرنیما کی رات کو چمکنے کے علاوہ اور کیا وشش بات ہے اتم پرشن کورپتاب یہ ورکش آپ کو پرسید بنفاسا پشپوں کے شیطر میں ملے گا یہ پشپ اپنے لوکک اور عدبد سگند کے لیے وشف بکھیات ہیں جو ودھارتی سب سے پہلے اس برکش تک پہنچ کر ماہ سرسوتی کے پوجن کے لیے بنفاسا پشپوں کو اکترت کرے گا اسے اس ابحیان کے ملے آنکن میں ساروڈھیک انگ ملیں گے اور اس ابحیان کی سفلتا ہے تو ہماری سوان جرد کنجری بھی پرسکاش سروپ ملے گی جو ایسی ورکش کے نیچے آپ کی پرتکشہ کر رہی ہیں یدی کسی سمسیہ کے سامنے آپ کو ایسا لگے کہ آپ اس سمسیہ کا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ کو دھونی ینتر پریوگ میں لانا ہوگا جو آپ کو ابھی دیا جائے گا دھونی ینتر کا پریوگ کرتے ہی ہمارا بچاو دل آپ کی رکشہ کے لیے آ جائے گا جن تو اس ابحیان سے بہر کر کے آپ کو گرو کو بھیج دیا جائے گا ہم کورا پریاز کرے گے گروہ کہ ہم اس بچاو ینتر کا پریوگی نہ کریں ہمیں آپ سب سے یہی اپیکشہ بشیش کر آپ سے کور پتا جنگل ابھیان آرام کیا جائے سنو تم لوگ شکٹی سنگھ کو ہارنے کی بات سے ہی گرنا ہے اس لئے جسے بھی جیتنا ہے وہی سب چپ چپ ہمارے پیچھے آ جائے اور جنگل میں آپ سب ویسا ہی کریں گے جیسا ہم کہیں گے رکو میڈیداز وہاں جا رہے ہیں ہمیں اس ابھیان میں سبھی کی شمتاؤں کا سممان کرنا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور جدی کسی کی بات پوری لگی ہو تو اس سے علا جنا نہیں ہے ہمیں ایک ساتھ مل کر آگے چلنا ہے تب ہی تو اسے ہمارا ابھیان کہا جائے گا ہاں باو جی رج ہاں باو جی رج ہاں باو جی رج تنو رانا جی کو کر کے دکھاؤ کہ جب کوئی یکتی اپنے خنجر سے اپنا گلہ کاٹے گا تو وہ کیسے کاٹے گا یہ لو جی ماتر کر کے دکھانا ہے یہ دیکھے رانا جب کوئی آتما ہتیا کرنے والے اگتی اپنے ہی خنجر سے اپنا گلہ کاٹے گا تو چیرہ اس طرح سے آڑا آئے گا جدی میں اس کے گلے کے پیچھے سے خنجر چلاؤں گا تو چیرہ اس طرح سے ٹیڑھا آئے گا رانا جی رانا جی تو ہی آپ ہمیں یہ تو نہیں بتانا چاہتے کہ احمد کے گلے پر جو چیرہ تھا وہ ٹیڑا تھا ٹیڑا نا جی اس کا طورت یہ ہوا کی اس کا طورت یہ ہے کہ پہلے کسی نے احمد کو اس کے خنجر سے مارا اور اس کے بعد مرے ہوئے احمد کے گلے پر جوکے ڈال کر یہ دکھانے کا پریاس کیا کہ احمد نے اپنی ہی جوکوں سے آتما ہتیا کی اس کا طورت یہ ہوا راوچی کہ جس حتیارے نے ہمارے وشواس پاتر احمد کی اتیا کی ہے وہ آج بھی میوار میں ستنتر گھوم رہا ہے اور کبھی بھی کورپرتاب پر دوبارہ بار کر سکتا ہے ہکم ہم ابھی گروکل جائیں گے اور وہاں سے کورپرتاب کو محل میں واپس لاکر ان کی وشیش سرکشہ کروائیں گے چلیے ہکم باپ جی راج پرتاب اور ان کے ساتھ اس سمیہ گروکل میں کوئی نہیں ہے کیا جی ہکم گرو دیو راگویندر جی نے سبھی جگہ یہ پرشاریت کروا چکے ہیں سمچار کہ ان کے ساتھ ایک بشیش عبیان کے لیے سبھی چھاتر گروکل کے جنگل جائیں گے ہکم ایک سندیش پتر آیا ہے آچارے راگویندر کا سندیش ہے رانا جی بڑی ہے را بچے میوار نرےش مہارانا عدی سنگھ کو آچارے راگویندر کا سادر پرنام اور آشیرواد سوکار مکشما چاہتے ہوئے کہنا چاہتا ہو رانا جی کی یہ کٹو ستھ کہ ابھی بھی میرے ششے کی ہتیا کا پریاست کرنے والا ہتیا را ہمارے راجے میں سوطن تر گھومتا رہے میری آتما یہ ستھتی سفکار نہیں کر پا رہی چونکہ سبیں ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اس لیے اس احبیان کے لیے میں آپ کی پوروان امتی نہیں لے پائے اس کا مجھے کھید ہے رانا جی اور یہ سچ ہے رانا جی کی اس جنگل احبیان میں میں نے باؤ جی راج پرطاپ کا ہی پرلوبھن دے کر ان کے ہتھیارے کو پھسانے کا جال بنایا نہ آپ کو آشواسن ہی نہیں بلکہ بچن دیتا ہو رانا جی کی باؤ جی راج کو اس احبیان میں کوئی حانی نہیں ہوگی سممان سہیت اچارے راگویندر اچارے جی کا اتنا دوسرہ حس کیا وہ بھول گئے ہیں کی کور پرطاپ ان کے ششش ہونے سے پہلے میوار کے راج کمار ہے ہمارے بیٹے ہیں میوار کا بھوشش ہے ان کی ہممت کیا سے ہوئی کور پرطاپ کا جیوان تاپر لگانے کی روہ جی ہماری وشش تکری تیار کیجی ہم سویم جنگل جائیں گے جی رانا جی راتری جنگل ابھیان کا سمچار ہلا دیا آپ نے چار اوار جی گردی اتنا دیکھ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے ایک ہمار پرطاپ جنگل میں صدور پورف کیور جا رہے ہیں جی گردی گردی آپ کی تیاری دیکھ کے ایسا پرتیت ہو رہا ہے یا آپ کسی ابھیان میں نہیں کسی یودھ میں جا رہے ہیں سکتہ کلے شما چاہتا ہوں گروہ پر اچانک سے رات کے اس جنگل ابھیان میں کیا وشش ہے وہ بھی تب جب باؤجی راج پرتاپ کے پران پہلے سے ہی سنکٹ میں ہو اسی کارن وشش ہم نے اس ابھیان کا آیوجن کیا میں سمجھا نہیں گروہ میا احمد نے کور پرتاپ کو مارنے کا ریاس کیا اس کے ستھے پہ ہمیں آرم سے ہی سنتھے ہے کینٹو جب کور پرتاپ نے ہمیں بتایا کس پرکار میا احمد نے اپنی جان پر کھیل کے شکار کے سمیں ان کی رکشہ کی اسی کے پسچات ہمارا سندے پکے بشواس میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو میا احمد کور پرتاپ کی جان نہیں لے سکتے کور پرتاپ نے کور پرتاپ کو مارنے کا شڑیم ترچتا اسی کارن وشش ہم نے آپ کو آدیش دیا کہ جنگل ابھیان کا سمچار چاروہ پھیلا دے تاکہ اس وقتی کو لگے یہ اچھت افسر ہے کور پرتاپ کو مارنے کا اور وہ ان پر حملہ کرے ہمجھ گیا گروہ کن تو دھیان رہے گا اس بارے میں ششوں کو نا پتا چلے اتبا ان کے جیون پہ بھی اکارن سنکٹا سکتا جی گروہ تو تم جیسا گروہ جیسا گروہ نے بتایا تھا وہ پہلا مارک درشن درج اسے یہ ہی ہونا چاہیے اسے ہی ہونا چاہیے پہلچر اسپ بتاپ میں بہت ڈیر لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑدھیر یہ پہ روک شکتے ہیں جسے ڈیر کے ڈھڑکیں جسے ڈیر کے ڈیر کے ڈیرے روکے جا رہے ہیں ہم آگے در پوکھو آپ سب اور اگر سورج نکلیا تو کہیں نہیں کلنے مالا ہمیں او پیڑ شکتے روکیے باو جیلا شکتی تو روک ہے ہی نہیں جانے دو ایسی بینیداس ہم سب چاپ میں آگے بڑھیں گے کیا ہوئا بینیداس در گئے کیا ہم بھی چھوٹا راستہ پکڑ کر انہیں پیچھے چھوڑتے ہیں ہے ہر یہ بینیداس پتیوں کا رنگ کچھ ہلکا لگ رہا ہے تو بتا نہیں پر کستو اب ہم رکھنے نہیں والے باو جیلا شکتے میری دس مجھے دس گیری دس چکرپانی ایک کام کیجئے آپ سب ان کا خیال رکھئے ہم بس ابھی آئے باؤجی راج بچائیے نہیں نہیں اب کیوں بجائے اسے یہ لیجے چکرپانی ہم لیا اے تلسی کا پودا یہ لیجے باؤجی راج باؤجی راج دواج پہلا مارک درشن چند جائے باؤجی راج پہتا اب جائے اس دواج تک یہاں رکھے گا بھائی شکتی ذرا زہر سے پڑھئے تاکہ ہم سب کو بھی پتا چل جائے کی آگے کیسے جانا ہے پڑھ لیجے نا ہم کچھ لے ہمیں یہاں سے پہلے جھر لے کی اور جانا ہے پھر وہاں سے بڑے برگت سے بائے جا کر دائے موڑنا ہے کیوں باؤجی راج چکتی جائیے مارک ہی نہیں دکھ رہا ہے آگے اور ویسے بھی مانسنگ آپ تو ہمیں سب سے بلش ہو پھر آپی کیوں نہیں بھیت کے دکھاتے اس پتیوں کی دیوار کو ابھی دکھاتے ہیں مانسنگ یہاں اور کوئی مارک ضرور ہوگا گروار کے نردش غلط نہیں ہو سکتے باؤجی راج پرتف ہم اپنے کھنجر کے واہر سے ان سب کو کار سکتے ہیں دیکھئے پر مانسنگ کیوں باؤجی راج چکتی کیا کہہ رہے تھے ہم مانسنگ کو بچاؤ گھب رہیے مت مانسنگ ہم نکالتے ہیں آپ کو نہیں کیوں پہنچا دی ایسے اب ہم سے اور نہیں ہوگا پتہ نہیں آگے اور کتنے سارے چال ہوگے ہمیں نہیں مر رہا ہے آپ لوگ کو جانے تو آپ لوگ جائے ہاں ہاں چلو چلو دیکھو دوڑا پریہ سے ایک بار اچھا لگتا ہے بار بار شرکی آزنگا نہ بند کرو چکرپانی اس بار تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہاں چچپو چیر کی آزیں دھرائیے مت چکرپانی ہمیں مل کر سامنا کرنا ہوگا ہمارے ماموسا نے شیر کے شکار کی ویدی ہمیں بتائی ہے آپ گھبرا ہی امد رکھیں رکھیں یہ کیا کر دیا آپ نے کیوں گزا دیا آپ لوگوں نے یہ آپ تو چیر کی جاہر کی آواز بھی بلد ہو چکتی ہے آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ خود ہی چلا گیا ہوگا اپنے دوسرے مارک پر دار گیا جانا باؤجراش پرتاب پر کوئی بات نہیں آپ آگے چلے جائے جلدی سے باؤجر شکتی کو پکھنا یہاں باؤجی دور پرتاب کے ہسے آرے کا سر کارٹنے سے پہلے ہماری تلوار اس اچارے کا سینہ چیرتے گی شاہ رانا جی سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آرہا یہ اچارے راگ ویندر نے آپ سے بنا پوچھے ایسا کدام اٹھایا تو کیوں لو آگے تم دونوں بھی بسیر پڑاف تک باؤجی اور شکتی لگتا ہے آپ نے پتھر تو ڈونڈ لیا ہے ہاں پر یہاں سے آگے کہا جائے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہو اس تالاب کے لیے کوئی بھی دشا نردیش نہیں دیا گیا ہے یہاں پر ہمیں تو لگتا ہے گرجی ہمیں بھٹکانا چاہتے تھے نہیں بھائی شکتی گروہ ایسا کریں نہیں سکتے ہیں دشا نردیش یہی کہیں ہونا چاہیے یہاں سے ماترب بیس پگ پر ہے تالاب چلی یہ دیکھو باؤجوش شکتی ہم سب مل کر آگے چلتے ہیں ہم سب مل کر آگے چلتے ہیں اس آلاؤ کی دمت کے پیڑ سے پہلے یہ تالاب ہمارا انتیم پڑاو ہے اس کے لیے اس پیڑ کے لیے دشا سنکت یہاں ہی ہونا چاہیے دھونڈیے دھونڈیے دھونڈا وہ دیکھی داد بھائی کیا تیر رہا ہے وہ تالاب میں یہ لیجی ہم دیکھ کر آتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جل مارک پار کر رہا ہے اور پھر دشا چینوں کی سہایتہ سے ہمیں اس پیڑ تک پہنچنا ہے تو پھر چلے دھونڈا یہ کیا کیا آپ نے دھونڈا یہاں تک پہنچنے کے بعد اسے بجانے کے کیا آمچ سکتا تھی ہمیں پانی سے ہی پھائلتا ہے جانے اس میں کیسے کیسے جیو جنتو ہوتے ہیں تو کیا ہوا دھونڈا ہم آپ کی سہیتہ کر لیتے ہیں ہم آئی کوئی سہیتہ نہیں کر سکتے باؤ جیواز جائیے آپ سے موسکتا ہے اپنا دھیان رکھیے گا آپ سے کچھے ہی آپ سے کچھے ہو بچھاو بچھاو بھائی شکتی بھائی شکتی بھائی شکتی بھائی شکتی آپ یہاں پر کیسے آگئے میرے سلکڑی سے پیر پسل گیا یہاں پر بہت سارے کیڑے مکوڑے ہمیں جلدی سے باہر نکالی جنت آمد کیجئے بھائی شکتی ہم ابھی کچھ کرتے ہیں گھر آئیوات بہلے یہی رکھے اس گرو کا خاتم کر دیں نہیں تب تک ہی پرتاب نہ کھل جائے کوئی ہے کوئی ہے یہاں یہ لی جو بھائی شکتی اسے پکڑ کر اوپڑا جائیے جی سامال کے داد بھائی گروزین آپ کی آماز نہیں سنی نا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں پر ہمیں کیونٹ اتنا پتہ ہیں کی ہمیں آپ کو یہاں سے بھاد نکالنا ہے اور ہم آپ کو بھاد نکال کر دی جائیں گے بھائی شکتی آئیے سامال کے آئے سامال کے آئے سامال کے شکتی ہاں بس ہی موک ہے مرتب کا خاتم کرنے کا کیا تو ہم پتہاپسن کرچے ساہننی طرح ہم یہاں تمہارا آنت کرنے آئے ہاں ہمارے آشا میں کو سپیٹ کرنے کا ساتھ تم نے کیا کیسے آئیے آپ ڈھیک ٹھول لہا بھائشکتی ہم چلیے اب اس دیوے پیڑ کے پاس چلے پاس ہی ہوگا بھی بھی نہیں اب ہمارا آگے نہیں جا سکتے دادا بھائی پر کیوں بھائشکتی دادا بھائی ہم اس پیڑ تک اپنے بل بودھے پر بہنس کے جاتے پر سیونگ نے پر سی آپ پسا لیا اب ہمارا آگے نہیں جا سکتے نئے نئے بھائشکتی آپ ایسا مز سوچئے جائیے ہمارا کھیل سمارک یہ جال ہم نے بیچھایا تھا پرتاب کے لئے لیکن فس تم گئے اب دیکھتے ہیں کہ پرتاب کو ہم سے کون بچائے گا پیم خان ہم تمہیں سبھل نہیں ہونے دیں گے پیم خان دردیف اب آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے اگر آپ نے بھاگنے کی ناکام کوشش کی تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بھاگن خان بھاگن خان ایک لنگ جی ساہتا کیجئے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں بھاو جی رائج پرتاب کہاں ہے بھاو جی رائج جنگل کے اور گئے ہم جا اور گرو جی نے میار اکنے گادر دیا ہے پور پرتاب کے سوار کھائے اس اور ہکم آبا جی چلے دشا نردش کے تو انوصار تالاب یہی پر ہونا چاہیے اور تالاب کے اتری بھاگ میں وہ چمکنے والا پیڑ پر ہمیں یہاں تو کوئی تالاب نہیں دکھائی دے رہا کہ کہاں آگئے ہم پرتاب گروہ آپ اچھا آپ یہاں پر اچھی سمیں پر آجائیں ہم بس یہاں پر وہ چمکنے والا پیڑ ڈھونڈ رہے تھے اب یہاں تمہیں چمکنے والا پیڑ نہیں چمکنے والی موت ملے گی کیا لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو ترو تازہ کر دی تکی تمہارے گروہ نے بہت دھکا دیا ہے پاو جی راج پرتاب اپنے آشو میں کانتھی باندھ رہے تھے ابراہیم جی بھی وہاں اپستر تھے اس کا مطلب آپ نہیں ہمارے احمد کانگا کو مارا ہے کیا مارا کیا مارا نے کیا بھی گھارت آپ کا کیا بیوکوف تھا وہ بڑا ہے مت سر پر وطن پرستی کا بھوٹ سبھر تھا مارنا تو دو پہ چاہتے تھے لیکن مارا ہو گیا ابراہیم خان اپنے یہاں آکر ہمیں یہ سب بتا کر بہت بڑی بھول کر دیا مارا اپنے 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 جنگل میں ہم اور مار تم ہیں یہ 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 تو اپنے بھول بھول مجھے یہ تو ماننا ہی پڑے گا تمہارے جیسے خوابش جاہزادوں کو مارنے کا مزا ہی کچھ ہو رہے مجھے گوڑ شکتی اس رسی کو خولی شی کرتاں دکھائیے جلدی اس رسی کو خولی ہے رسی خلی جلدی مارا آپ اترینگی کیسے اب ہماری صندہ بات کرو آپ رسی خولی جلدی موسیقی 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 سوان جرر کنجری بھی جو اسی ورکش کے نیچے آپ کی پرتکشا کر رہی ہے موسیقی 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 باکا نہیں کر پاؤ گے راہم کان راہم کان راہم کان ہمیں ہمیں رونام گروار آپ ٹھیک ہے گروار آپکا پہرو کوار پرتاب کوار پرتاب گروار جی کوار پرتاب آپ ٹھیک تا ہے راناجد اجی کر ملا ہے جائے یل دی گروار ہمارے پتر کمار پرتاب کے پرانوں کی رکشا تھی ہم آپ کے کرتے کے ہمارے پتر کمار پرتاب کے جیون کے سنکت اب سماپت ہوئے گروہر یہ آپ کی خرجری یہ آپ کا پورسکار ہے اسے آپ ہی رکھئے چلی آجاری چی موت ابھی ٹلی نہیں موت تو آجاری جی ہم چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کے گھاپ نہیں بھر جاتے آپ راج مہل کی شعبہ پڑھیں ہاں ہاں گروہر چلیے نا ہم وہاں آپ کے سارے عوشکتاؤں کا دھیان رکھے گے رانا جی آپ کے نیونترن کے لئے دھنیواد انتو ہم آشرم واسی مہلوں میں رہ نہیں سکتے رپکر اسے ہماری رشتتہ مت سمجھے گا آجاری جی ہم آپ کے ویچاروں کا سممان کرتے ہیں اس لئے جب تک آپ کا سواستے پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا ہمارے راج بیت جی آپ کے آشرم میں آکے آپ کا اکچار کریں گے چی کے رانا چی گوار پرتاب گوار شکتی آجاری جی کو گھوڑے پر ان کے آشرم چھوڑائی بہنے والد رانا چی گوار پرتاب جی دل جی رچ اب چندہ کرنے کی کوئی آوششکتہ نہیں آپ ہمارے ساتھ راج مہل چلیے راوز جی ویسے تو ابراہیم خان کے مرتی ہو گئی ہے پرانتو ہمیں نہیں لگتا کہ بات یہاں پر سماپت ہوئی ہے ابراہیم خان جیسے پیشے ور ہتیارے کا پریوک کرنا یہ کوئی سادھارن بات نہیں ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں رانا چی ہم بھی بلکل ایسا ہی سوچ رہے ہیں ابراہیم خان جیسے پیشے ور ہتیارے کو آوزی راج پرداب کی ہتیا کے شڑانتر کے پیچھے لگانے والا شتروں اس چیت اور پر کوئی شکتی شالی ویقتی ہی ہے اور وہ ابھی جیویت ہے اور اپنے اگلے وار کا افسر ڈھونڈ رہا ہے رانا چی پرانا جی ہم اس سمست میں وار کو ایک قلعے میں ودل کر رکھتے گے اور اس شڑانتر کے سوٹر کھوجنے میں ہم اپنے سرکشا تنتر کو اتنا کڑا بنا دیں گے کیا شتروں چاہے نرک میں ہی جا کر کیوں نہ چھپ جائے ہم اسے ڈھونڈ کر ہی دھم لیں گے اور پتا ہے رانی ماں تبھی مجھے دادا بھائی کی آواز سنائے دی اور میں اور گروہ جی اسی دشاہ میں بھاگے اور اس کے بعد تو سب کچھ اتنا جلی ہو گیا کہ اب میں کیا بتاؤں لیکن دادا بھائی پوری جان لگا کر لڑ رہے تھے ابراہیم سے اور اسی وقت گروہ جنہوں نے تیر مار دیا یہ بھگوان اس کا مطلب تو کوئر پرتاب ایک بار پھر بال بال بچے جی جا سب کچھ جان کر بھی آپ بار بار یہ سب کیوں کرتی ہے ہم بار بار کیا کر رہے ہیں جیسے آپ جانتی ہی نہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کوئر پرتاب کے پران صدا سنکٹ میں رہتے ہیں اس کے بعد بھی آپ انہیں گروہ کل بھیجتی ہیں ایک ماں ہو کر آپ کا من اتنا کٹھوڑ کیسے ہے یہ سب کچھ آپ اسی لیے کر رہی ہیں نا کیونکہ آپ کوئر پرتاب کو راجہ بنتا دیکھنا چاہتی ہیں کیا ہو جائے گا اگر براجہ نہیں بن پائیں گے تو کوئر شکتی بھی تو ہونہار ہے یوگ یہ ہے اس کے بعد بھی آپ کوئر پرتاب کے پران کو سنکٹ میں کیوں ڈالتی ہیں جیجا کچھ ورشوں کے لیے جیجا ان کو آپ مہل میں شرکشت کیوں نہیں رہنے دیتی ویسے جیجا دھیر بائی جی بلکل ٹھیک ہی کہہ رہی ہے نا اب جب کوئر پرتاب کے پران ہر سمیہ ہی سنکٹ میں رہتے ہیں تو ہماری کوئر شکتی بھی تو بن سکتے نا میوار کا راج سچا بائی جی اب میں پہنے بھی آپ سے ایک بار کا ہے اور آج واپس ہو رہا رہے ہیں راج کاج کے معاملوں میں بینہ سوچے سمجھے کچھ مطقہ کیجئے آپ رانا جی ہم تو کوئر پرتاب کے سرکشا کو لے کر چندتے مہل کے باہر ان کے پران پر ہر پل سنکٹ رہتا ہے پر چھوٹی ماں ہم تو ایک دم ٹھیک ہے دیکھ لیجئے اور بائی شکتی نے اچھی سمیہ پر آ کر ہماری بڑی سائتہ کیے مہلا بھائی شکتی رانی ماں ہمیں بہت گھوک لگی ہے آئیے آئیے ہمارے سکتے دہشی راش ہمیں آگیا دیجی بیسے کور پرتاب کو گروکل میں بھیجنے کا نڈنے ہمیں بھی ناسم چی کا نڈنے لگتا آج کور پرتاب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا شما چاہتے ہیں موسیقی 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 لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود تک کو دنیا نے بھولا دیا ہے لگتا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے میں بھی تو اس سمیح یہی چاہتا ہوں کہ جب تک میں نہ چاہوں مجھے بھی دنیا اسی طرح بھولی رہے اچھالے جی اب تو آپ جانی چکے ابراہیم خان کا یہاں گروکل میں آنا اور کور پرتاب کی ہتیا کا پریاس یہ ایک بہت بڑا شڑی انتر ہے ہم نے اس شڑی انتر کی جان چارم کروا دی پرن تو جب تک اصلی اپرادی پکڑا نہیں چاہتا تب تک کور پرتاب کا راج محل سے باہر یہاں گروکل میں آنا سرکشت نہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں رانا جی کہ آپ کو پرتاب کی شکشہ بیچ میں ہی چھڑوا دیں گے نہیں آجھالے جی ہم ایسا سوچ بھی کسے سکتے ہیں ہم تو یہاں آپ کے پاس ایک بنمر نیویدن لے کر آئیں کہ جب تک پرستیتیاں ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آپ سوائم کو پرتاب کو راج محل میں آ کر شکشہ دیں گے شما کی جی رانا جی تو پرتاب آپ کے پتر ہیں نیوار کے سنبھاوک نریش ہیں لیکن تو ہمارے لیے ہمارے باقی ویدھیارتیوں کی طرح ماترے ایک ویدھیارتی ہیں جب یہ محل میں آ کر انہیں شکشہ پردان کریں گے تو ہمارے باقی ویدھیارتیوں کے ساتھ یہ انیائے ہوگا رہی بات ان کی سرکشہ کی تو ہم کئی ورشوں سے شکشہ پردان کر رہے ہیں لیکن تو ہمارے انبھاو میں آج تک ایسا کوئی ویدھیارتی نہیں آیا جس نے اپنی شکشہ کی آرام میں وہ کر دکھایا ہو جو کور پرتاب نے کل رات کو کر کے دکھایا جس ویرتا اور سہا سے انہوں نے پیشور ہتھیارے ابراہیم خان کا سامنا کیا اس سے ان کی ویرتا ان کی منوشکتی اور بڑھ گئی یدی آپ ہمارا سجھاو مانیں تو جس مارک پہ کور پرتاب چل رہے ہیں انہیں اسی مارک پہ چلنے دیجئے کرنے دیجئے انہیں سنکٹوں کا سامنا تب ہی آپ کو کور پرتاب میں میوار کے بھاوی نرےش اور وشوشنی یودھا کے گنوں کا وکاس دیکھنے کو ملے گا سیخنے دیجئے انہیں کہ کس طرح بڑے سے بڑے شترو کا سامنا کیا جاتا ہے اسے بچا جاتا ہے رانا جی کانٹوں پہ چل کے ہی مہان بنا جاتا ہے اور جب کور پرتاب میں مہان بننے کے سارے گن ہیں تو کیوں محل میں چھپا کر ان کے گنوں کو دبایا جائے نہیں دیر بھائی جی ہم نے آچارے جی کو سمجھانے کا بہت پریاز کیا کہ وہ راج محل میں آ کر کور پرتاب کو شکشہ دیں انت ان کا کہنا ہے کہ یہ کور پرتاب کے حت میں ہوگا اگر وہ گروکل میں آ کر شکشہ لیں تو پھر کیار ملنے لیا رانا جی آپ نے یہی کہ ہم اپنے آدیشوں کو آچارے جی پر ٹھوپیں گے نہیں کور پرتاب کی شکشہ کے معاملے میں جو بھی انہیں اچت لگے انہیں کرنے دیا جائے پر رانا جی کور پرتاب کے لیے محل کے باہر سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے پہلے محل کے باہر سنکٹ تھا اب تو محل کے اندر بھی سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے ہمارا تو آپ سے یہی سجھاب ہے رانا جی کے اس کے پہلے کی محل کا یہ سنکٹ آنے انترت ہو جائے آپ ان کا سامنا کر کے انہیں روک لیجی پہل کے بھی سنکٹ آپ کہنا کہے چاہتے ہیں اندیر بھائی جی رانا جی آپ نے خود سنانا سجھابین کو کیسے کور شکتی کو اترا آدھیکاری بنانے کے لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اندیر بھائی جی ہمارے اترا آدھیکاری کے وشے کو بار بار کیوں اٹھائے جاتا ہے جبکہ کور پرتاب ہر کٹنائی کا سامنا کر کے بار بار ثابت کر چکے ہیں کہ وہی یوکیں اترا آدھیکاری ہیں رانا جی ہم کور شکتی کی بات بار بار اس لئے کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ باتیں نہ بنائیں کہ ہم کور پرتاب کو جو اتنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم نے کور شکتی کو اپنا پکش رکھنے کا اوچھت افسر نہیں دیا جیدی آپ کی نش پکشتہ پر کوئی انگلے اٹھائے تو ہمیں بہت پورا لگے گا تو کیا چاہتی ہیں آپ کیا کریں ہم گرو کل میں شریشتہ کی پرتیوگیتا ہونے والی ہے کور شکتی اور کور پرتاب میں جو بھی یہ پرتیوگیتا چیتے اسے آپ اترا آدھیکاری خوشت کر دیجئے میوار کی راجگتی پر کون بیٹھے گا اس کا نرنے ہم گرو کل کی شہشتری پرتیوگیتا کا پڑھنے آم دیکھ کر لیں تو اس میں برا کیا ہے رانا جی کب سے کم لوگ اس سے باتیں تو نہیں بنائیں گے ٹھیک ادھیر بھائی جی ابھی اس پرتیوگیتا میں کچھ مہ باقی ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ سب کو اس بات کا بودھ ہے کہ کور پرتاب پر پران گھا تک آخرمند ہوا تھا کہ انتو اس بات سے نہ ہی آپ کو ڈرنے کی اور نہ ہی آپ کو گھبرانے کی وشکتہ ہے بلکہ آپ اسے کچھ نیا سیکھنے کا سوف سر سمجھیں اور وہ کونسی نئی بات سیکھنے یوگی ہے جب ہمیں شترو دکھائی نہ دے کیول اس کے ہونے کا آبھاس ہو تو ماتر دھونی سے کہ اس پرکار ہم سمبھاوت آخرمند سے سپلتہ پورک بچاف کریں گے اس یود ویدیا کو کہتے ہیں دھونی بیدن ویدیا یہ ویدیا پراشین کال سے چلی آ رہی اور یودھاؤں کے لئے آج بھی یہ ویدیا اتنی ہی اوشک ہے جتنی کی پراشین کال میں تھی گروہ ہم نے اپنے داجی راج کو اس کا بھیاس کرتے ہوئے دیکھا ہے راج میل میں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں باؤ جیدہ شکتی آپ جائیے نا اپنے راج میل میں ہی سکھی ہے یہ پاٹ بہنی داس اپنی جیوہ پہ نیانترن رکھیں نہیں تو آپ کو گھر بھیجنے کے وشے پہ ہمیں اوشہ ہی سوچنا پڑے گا اب آپ سب اپنی اپنی تلوار ڈھال اور آنکھوں کی پٹی لے کر یہاں پانکتی بنا کر کھڑے ہو جائیں بھائی شکتی بھلی داس کی بات کا برا مت مانیے گا وہ تو یہ ہی خاص پریاز کر رہتے ہیں بھائی بھائی ہم یہ ہم اتر بنانے نہیں ایک سر و شیشت یودہ بنی آئے ہیں گورپت آپ نہیں سیکھنا ہے آپ کو یود کے میدان میں شترو کب کیسے کس دشا سے آپ پر وار کر دے کوئی نہیں جانتا چالاک شترو کبھی متر کا چہرہ پہنے تو کبھی چھپ کروار کرے گا سوچ لو بہت درد ہوگا اس اپچار سے کوئی بات نہیں انہیں دو ترد تم لگا لگا ایک دن کسی کو اس سے سو گنا سادہ درد پہنچاؤں گا میں لگا ایک اور لگا 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 اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنی سونڈ مودھ رہے ہیں ابھی کام پورا کا ہوا ہے ابھی تو چہرے کا اپچاروا کی ہے ہاں 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 چہرے پڑا تم جو کچھ مجھے کرنے کے لیے کہہ رہے ہو اس سے تمہارا چہرہ مورا پوری طرح سے بدل جائے گا پہچان نہیں پاؤگے تم اپنے آپ کو میری پہچان میرے مقصد سے بڑی نہیں ہے کارو 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 سربو تم ابھیاس کمشرتی پڑا اور ابھیاس کر لیں تو آپس بدیا میں بارنگت ہو جائیں گے کور شکتی نے سروتم ابھیاس کیا کیونکہ میں ہر پل سمبھاوت آکرمند کے لئے سچے تھے ارثات ارشن میں سمبھاوت آکرمند کاری سے ایک پگ آگے تھے کور پتاب اب آپ ابھیاس آرام کریں جی گروہ تہریہ کور پتاب آپ اس ابھیاس کو دیکھ چکے ہیں اس لئے اب اس ابھیاس کو آپ کے لئے اور کٹھن میں آیا جائے گا اب آخرمند کاری پنگتی میں نہیں بلکہ اب وہ آپ کو چارہ وقت سے گھیر کے کھڑے ہوں گے اور ماتر دھونی سے آپ کو آکرمند کی دشا کا بود لگانا ہوگا اور اس کے آدھار پر اپنی رکشہ بھی کرنی ہوگا پڑ گروہ یدی یہ سب ہماری چارے اور پنتی میں نہیں کھڑے ہوگے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون ہم پروار کر رہا ہے یہی تو آپ کو سیکھنا ہے سبھی ویدھیارتی گھیرہ بنائیں چ población چلے کپچا چینے کپچا چینے کھر چینے کھ owns چینے کھ چینے کھر موسیقی ب Eig بی بی موسیقی موسیقی اکرمان کی دشا میں کان لگائیں اکاگری چت ہونے کا پریاس کریں تارام کریں شکرپانی جی گروہ چلائیے کیا گروہ انہوں نے کہا چلائیے شکرپانی آپ تھیک تو ہونا چکرپانی کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگ گئی کہا آپ چکرپانی کچھ بولیں چکرپانی باہر گروہ آب باہر بار باہر بار 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 کھڑے ہوئیے کورپرطاب شما کے جگرور ہم سے نہیں ہوگا کھڑے ہوئیے کورپرطاب اب ہاسوا آپ کو اپنی بھول کا اس پرکار آپ نے ایک شنڈ کے لیے نربلتا کو سویں پر حوی ہونے دیا اپنے میتر کرپتی لگاو کی نربلتا کو چھترو کے سمبھاوت وار سے ادھک مہتو دیو یہی کارن ہے ہم جیسے گھائے چھترو بھی آپ پہ حاوی ہو گیا کورپرطاب آپ میں یودھاؤں والی بدھی ہے انتو یودھاؤں والا من نہیں اس کے لیے آپ کو اتی ادھک ابھیاس کرنا ہوگا شانتنو آج کے ابھیاس میں کورپرطاب کو شننے انگ دیے جائیں موسیقی